عام الفاظ میں تو جاننا جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کا پتہ ہونا اور یہ چیزیں ایک بلکل سمپل سا کاغنیٹیو نالج جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے اسلام آباد ترکی کا کیا ہے انکرہ تو یہ اس طرح کی یاداش سے متعلق باتیں ہیں یہ بھی ایک علم ہے اور پھر کسی کام کو کسی احسن طریقے سے کرنا یہ بھی علم ہے جیسے فرض کریں آپ کو سائیکل کو پنکچر لگانا نہیں آتا آپ نے سیکھ لیا تو یہ بھی علم ہے اور اور آگے جائیں آپ کو بلڈ پریشر ریکارڈ کرنا نہیں آتا وہ سیکھ لیا علم ہے آپریشن کرنا آنا علم ہے کوئی مشین کو ٹھیک کرنا یہ علم ہے اس کے علاوہ ہمارا رویہ کسی خاص حالات کے اندر ہم نے کس طریقے سے رد عمل دینا ہے ایک آدمی جو بے علمی بے علمہ ہوگا وہ ایک خاص حالات کے اندر جس طریقے سے بری طرح رسپونس دے گا ایک علم بالا آدمی اس سے مختلف رسپونس دے گا تو یہ بھی ایک علم ہے اس کے علاوہ علم کی اور بہت ساری تعریفیں کی جا سکتی ہیں بدقسمتی سے پچھلے تیس چالیس سالوں کے اندر ہمارے ملک میں خاص طور پر ہو سکتا دنیا میں اور ملکوں میں بھی ایسے ہوا ہو لیکن چونکہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں اس کے بارے میں مرائے دے سکتا ہوں کہ علم صرف ہنر کو ہی اچھا علم کہا جانے لگا ہے یعنی ایس علم وہی ہے جس کے ذریعے سے آپ ایک اچھی جوب حاصل کر لیں ایک اچھی کوئی دکان کھول لیں ایک اچھا کوئی بزنس کر لیں اور اپنا روزگار حاصل کرنا شروع کر دیں اسی کو ہی علم کہا جاتا ہے یعنی ہنر کو علم سمجھا جانے لگا ہے جس کے نتیجے میں جو زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کو علم چاہیے اس کی اہمیت بالگل پیچھے ہو گئی ہے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا جو ہے جج بنے گا اور اس کے حساب سے اس کی سارے تعلیمی نظام کو اسی طریقے سے پلان کیا جاتا ہے میں تو اپنے سامنے ایف ایسی والے بچوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے وہ ان کے زندگی کے چار سال ان کی زندگی سے مائنس کر دیا جاتے ہیں نہ بچہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے نہ وہ کسی قسم کی انجوائیمنٹ کر سکتا ہے نہ کوئی سپورٹس میں ایکٹیوٹی کر سکتا ہے لٹریچر کو تو بھول جائے نا یعنی اس کو شاعری کا پتا ہوگا اس کو لٹریچر کا پتا ہوگا اس طرح کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس کے نتیجے میں کچھ لوگ اس میں سے بہت زیادہ نمبر لے لیتے ہیں اور وہ کسی میڈیکل کالج میں انجیرنگ یونیورسٹی میں کسی اس میں چلے جاتے ہیں لہٰذا وہاں جا کر بھی ان سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ایسا ہنر حاصل کریں کہ آپ کو زبردست جاب مل جائے آپ جلدی سے پارٹ ون کر لیں پارٹ ٹو کر لیں آپ سرجن بن جائے آپ چولیس بن جائے بھئی یہ سب کچھ تو بن جائیں گے مگر جو زندگی گزارنے کا علم تھا وہ کہاں گیا اور اس دوڑ میں آپ دیکھئے جتنے ادارے تھے نا وہ سارے کے سارے ادارے بھی اب بنیادی طور پر ہنر سکھانے والے ادارے بن گئے یعنی ایف ایسی والے کالج تو سارے کے سارے نمبر بنانے والی مشینیں بن چکی ہیں نمبر دلوانے والی کیونکہ نمبروں کے ذریعے ہی تو آپ کو اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ آپ کو اچھی جوب مل جائے گی اور آپ کو اچھا داخلہ مل جائے گا مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوڑے چھوڑے تھے جو سکول ہوتے تھے وہ بڑے بڑے سکول ہوتے تھے ان میں پلے گراؤنڈز ہوتے تھے ہر سکول میں مسجد ہوتی تھی صبح صبح ایک پی ٹی اور ڈرل ہوتا تھا اس کے پاتے ایک اس کے اندر وہ ہاؤسز بنے ہوتے تھے جن کی سپورٹس ہوتی تھی جن کی اور ایکٹیوٹیز ہوتی تھی تو اب جو ہے وہ ایک ایک دو دو کنال کی کٹھیوں کے اندر سکول بنے ہوئے ہیں جس کے اندر کلاسیں ہوتی ہیں ان کی ٹویشن ہوتی ہے اور ان کو پڑھایا جاتا ہے پھر شام کو پھر ٹویشن ہوتی ہیں پھر ان کے ایم سی کیوز کرائے جاتے ہیں پھر انہی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ایک خاص قسم کی سکل ڈیبلپ ہو جاتی ہے جسے آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں مگر وہ پچارا انسان جس نے زندگی کرنی ہے جس نے کسی کا باپ بننا ہے کسی کی ماں بننا ہے ٹھیک ہے جسے کسی کا خامد بننا ہے کسی کی بیوی بننا ہے جسی معاشرے کے اندر اس نے ایک رول پلے کرنا ہے وہ اس سے بالکل کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کیسے ہوگا یہ بہت مشکل ہے پورا کا پورا نظام بدلنا ہوگا پوری کی پوری سوچ کو بدلنا ہوگا لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ پیسے کمانا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے ہمارے وہاں اسپطال کے سامنے ایک پتھان ہے وہ ریڈی لگاتا ہے بہت نیک آدمی ایسی وقت نے پوچھا کہ کیا بیچتے ہو اس نے کہا چھلیاں تو میں نے کہا آپ کتنے کی چھلی دیتے ہو کتب بیس روپے کی میں نے کہا آپ کو کتنا خرچہ اس پر ہوتا ہے کہتا ہے سات روپے میں نے کہا کتنا بچتا ہے کہتا ہے بارہ تیرہ روپے بچ جاتا ہے میں نے کہا کتنی چھلیاں بیچ لیتے ہو کہتا ہے صاحب کبھی تین سو بیچ لیتا ہے کبھی دھائی سو بیچ لیتا ہے چھوٹی دن کم بکتی ہے چھوٹی کے لیتے ہو ساتھ مجھے وہ بٹھان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ رسول کا ہم آدمی ہے ہم زور کی نماز کے بعد کام نہیں کرتا بس دو سو چھلیاں بارہ روپے بارہ سیزار اب دیں دو چھلی دو ہزار چھار سو روپے چالیس میں تالیس ہزار روپے مہینہ وہ کمارہ چھلی بیچ کے بالکل سٹریٹ سٹریٹ کام کے اندر تو اس طرح کے تھوڑا سا انسان عقل استعمال کرے تھوڑا سا پراپر پلاننگ کرے تھوڑا ایمانداری کے ساتھ بزنس کرے پیسہ پوسہ کرانا پاکستان میں اتنا پرابرم نہیں ہے سارا بہت سارے لوگ جو بے روزگاری وغیرہ کا چکر چلا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں قاہل ہوتے ہیں نوکری مل جائے مجھے دس ہزار کی نوکری مل جائے اس میں لگے ہوتے اپنے ہاتھ سے اپنا انیویٹیو کام نہیں کرنا چاہتے مجھے جو لوگ اپنے انیویٹیو کام کرتے ہیں پیسہ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے جو ہمارے بچے ذہین ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو زندگی سکھانی چاہیے میں بالکل نہیں کہہ رہا ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے انجیرین سب کچھ کرنا چاہیے لیکن ساتھ زندہ رہنا سکھانا چاہیے جو زندگی کا علم ہے اس لیے آپ اس میں آج کل کے بچوں کے پرسنل ریلیشنشپ ٹھیک نہیں ہوتے ذرا سی بات پہ لڑنے شروع جاتے ہیں دوستیاں ان کی پرمنٹ نہیں ہوتی ریلیشنز ان کے پرمنٹ نہیں ہوتے وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جو زندگی والا علم ہے وہ انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر اپنے سکولوں کے اندر اپنے اداروں کے اندر زندہ رہنے والا علم سکھانا چاہیے